اسلام علیکم دی بیج بیٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ساکر بھارول اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے محصوف جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے تیٹر آرٹسٹ ہے ویڈیو گرافر ہے ہدایت کار ہے بہت ساری انہوں نے شورٹ ڈوکومنٹریز جو ہے وہ ڈریکٹ کی ہیں وہ سب سے اہم بات آپ جو ہیں ایک سکاؤٹ مارشل ہے جو آج ہمارے بیج بیٹ بن کر یہاں ہمیں جوائن کیا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں مسٹر سلمان گروئی تو میں پوچھنا چاہوں گا سلمان بینچ میٹ کے لفظ سن کر آپ کو آپ کی زندگی کا کون سا بینچ میٹ یاد آتا ہے مجھے سکول ڈیفنیٹی یاد آئے گا کیونکہ بینچ میٹ میں میں سکول میں میرے ساتھ ایک خاص لڑکا ہوتا تھا وہ ہے راشد بٹی راشد بٹی راشد بٹی راشد بٹی اب یہ ہی میں اور وہ مسائیہ کیریکٹر تھا ہماری کلاس وہ آپ کو کلاس میٹ تھا میرا کلاس میٹ تھا اور بینچ میٹ بھی تھا کیا بات ہم باہر بھی ملتے تھے تو میں زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ ملتا تھا راشد بٹی وای ویٹ سپیشل کچھ بھی سیریس چل رہا ہوتا تھا کلاس کے اندر کچھ بھی سیریس چل رہا ہوتا تھا شہزاد ہوتے تھے ہمارے مہت کے ٹیچر بہت سیریس انسان تھے اب وہ یا نہیں ہے وہ آئرلینڈ میں آج بھی وہ ان کو یاد کرتے ہیں ان کی کلاس میں کسی کی احمد نہیں ہوتی تھی کہ وہ کچھ شرارت کرتے ہیں لیکن بظایر تو بڑے معصوم دکھتے ہیں جس طرح آپ دکھتے ہیں تو آپ کے پیچھے کا جو انسان ہے وہ ذرا پبلک کو بتائیے کہ میرے سب سے شیطان کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میٹرک میں نو مہینے تک میں کلاس سکول لیں گیا لے بھی پڑے گے جتنے بھی بچوں کو انہوں نے سکاؤٹ کیم میں بجائی ہے یہ پہلا سچ ان کا کھل گیا ہے میں نے میں نو مہینے تک سکول لیں گیا فیس کی باقاعداد گئی اسکول فیس کی ادائیگی ہوئی ہے اور میں سب سے مہینے کی مزے کی باہر بتا دوں کہ میں جس سکول لیں بردہ تھا وہ اسکول کے اس وقت دروں دیواروں کے درمیان بیٹھا رہا یہ دبے الفاظوں میں انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے آپ فیس بھی کھا جاتے تھے نہیں فیس ادائیگی ہوتی تھی فیس کی باقاعداد میں دس طارق اکھر پہنچ کے فیس دے کے کیا پھلا ماننے کے لیے آپ کو اتنی ایکسپرٹی کہاں سے آئی مجھے اس کا اتنا شوق تھا کہ میں کرکٹ دلو جان سے کھیلتا تھا تو گھر سے یہ حمد نہیں ہوتی تھی کہ بھئی چلو بیک کے ساتھ جو ہے نا کیٹ سے اٹھالو ایسا نہیں ہوتا تھا تو کیٹ جو ہے وہ دادا کی دکان پر رکھی بھی ہوتی تھی اور میں جب وہاں سے نکلتا تو کیٹ اٹھا کے سیدھا کبھی نازل آباد تو دادا کا ساتھ تھا اس میں دادا میرا ماشاءاللہ بڑے سپورٹی تھے بڑے سپورٹی تھے سلبان بروہی کی فیلئرز پر پتائیں میری فیلئر یہ ہے کہ اگر میں اپنے لائف کو وہ کروں تو میری فیلئر کہ میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں کسی ماں مستقل مزاجی مستقل مزاجی میرے اندر نہیں تھی بیسے یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت ایک کومن ایشو بھی ہمیں مستقل مزاجی نہیں ہے کچھ کیمرے کے پیچھے بھی اس کے پیچھے وجہ ہے دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کرنے نہیں دیا جاتا جو آپ چھاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر چیزیں تھوپی جاتی ہیں تھوپی جاتی ہیں آپ ڈائریکشن چینج کرتے ہیں یہ بچوں کے لئے بہت خطرنا چیزیں بلکل ٹریکس ہے بچوں کو یہ ہمیں مطلب امید دلائی جاتی ہے ہمیں امید دلائی جاتی ہے کہ آپ یہ کر لو پھر یہ کرنا ایسا نہیں ہوتا یہ آسرا دیا جاتا ہے آپ کر لو یہ ہماری پہلی شرائط پوری کرو تو ہم آپ کی تو یہ بچوں کو مطلب وہ سستہ کھیلہ آپ کو بھی کھلایا گیا مجھے بہت دورہ گیا مجھے سکول لینک نے سستہ کھیلہ کھلایا گیا آپ اس سستے کھیلے کے پر میں کیا کہتے ہیں مجھے یہ آسرا دیا گیا تھا کہ آپ ایک اچھی ایکٹر ہیں آپ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں آپ ایک سبردہ سیکٹر ہیں میں آپ کو پی ٹی وی لے جاؤں گا تو یہ بائی جان موی آپ کی تھی میری بائی جان موی نہیں تھی وہ آپ تک پی ٹی وی کے منی شکل ہی دیکھی آج تک اچھا اچھا آپ دازلہ کتنا بڑے کیلہ تھا وہ میں نے سنا آپ کے بارے میں سکول میں آپ نے ٹیچنگ بھی کی ہے سکاؤٹنگ بھی کی ہے آپ سکرپ لکھتے تھے ٹراما بناتے تھے بچوں کو کوریوگراف بھی کرتے تھے میں نے سنایا اس اسپیرنس کے بارے میں ذرا بتائیے جو چیز میں نہیں کر سکا میں نے کوشش کی کہ میں وہ بچوں کے اندر پھٹ کروں آپ اتنے دنے بڑے نہیں ہیں شبیر سر نیٹفلک دیکھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں محاملات یہ ہے کہ شبیر سر نیٹفلک دیکھتے ہیں آپ کے سالت میں دیکھتے ہیں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں وہ تو آیا آپ نے دیکھ لیے وہ میں نے آج دیکھ لیا سوری سر یہ سالت میں سر دیکھ رہے آپ کی بچوں کو جن کو اب تک میرے خیال میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کو میں نے جب اس فیلڈ میں مطلب میں نے ان کو کوشش کی کہ وہ ایکٹنگ کریں آج ماشاءاللہ وہ کسی مقام پر ہے تو آپ نے ان کو گائٹ کیا ہے گھر والوں کی نا سنو صحیح نہیں یہ تو بغاوت ہے نہیں آپ گھر والوں کی نا سنو میں آپ ان کو کہوں کہ آپ ان کو کہوں کہ میں آپ جو چاہتے ہیں وہ میں کروں گا لیکن مجھے میرے ٹائم پر میرا کام کریں اچھا کنڈیشن یہ ہونے چاہتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں آپ گھر والوں کی نا سنو یہ تو پھر حد ہوگا یہ تو پھر قیامت آج کل کون سا بچہ ہے جو گھر والوں کی سنتا ہاں یہ بات بھی یہ کڑوا سچ ہے لیکن چونکہ بچہ کوئی نہیں سنتا بچہ اپنی مرضی کرتا ہے تو کیوں نہ اس کو غلط ڈائریکشن میں جانے سے روکا جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے آپ اس کو کنونس کر لے حاکر اس کے پیچھے گائیڈ کریں بہت بڑا ریزر ہے ہمارے دور میں غلط چیزیں کمتیں اچھا اگر ہم بغاوت پہ آتے ہیں تو ہم غلط چیزیں کیا کرتے ہیں پلڑا ہی مارتے ہیں جیسے زیادہ لیکن آج کے دور میں بچہ بچہ نشے کی طرف جا رہے ہیں اور عام چیزیں برمیلنگ ہو رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ غلط کچھ نیگٹیو لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں یہ عام چیزیں ہیں اپنی آئیڈنٹی کو لے کر اپنی شخصیت کو لے کر میں ریوینج لے لوں بلکل آپ کا فوشل میڈیا بلیڈ سے بنایا ہے بلکل بلکل ہمارے ہاں ہر کوئی جو ہے وہ شاروک خان بنایا ہے در فلم کا آپ کا بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹیبلٹس جو ہے وہ لی جا سکھی ہیں یہ اچھی چیزیں مطب ان کے لیے کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے آج کی آئیسولیشن سے وہ آئیسولیشن بہتا رہے یہ آئیسولیشن بہتا رہے آپ مجھے بتائیں برحال اس آئیسولیشن تو بہت کچھ سکھایا بھی ہمیں اور بڑی سیریز گفتو کو چلی گئی ہے تو آپ کی لف میں لے جائے میری لف میں لے جائے آپ نے سننے آپ نے آپ نے کیا سننے جو سننے اس کو بلین کر دیتا بیپ مار دیا چلے گی ہم بیپ آ دیتے بھائی کی بھٹ رہی یہ کر جانا ہے مجھے پتہ کونسا سوالہ سلمان بروہی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے سلمان بروہی کا سب سے بڑا سچ بھس گئے بہت بہت یہیں تو میں بھس آتا ہوں یہ عام لوگ کہتے ہیں میں بھی کہہ جاتا ہوں کسی کے کہنے پر مجھے جج نہ کریں آپ خود ایکسپیئنس کریں آپ میں خود میرے ایکسپیئنس کریں مجھے بلا کے اچھے طریقے سے یہ نہ پروپیگنڈا یہ سارے چیزیں ان سے آوائیڈ کریں اس سے آپ کی غلطیں ہم ہی رہتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پر دور دیتا ہوں یہ میرا سچ ہے پھر میں دور ہو جاتا ہوں کیا یہ بھی سچ ہے کہ آپ توپی باز ہیں آہ میں توپی باز ہوں توپی دیتا ہوں میں نے اکبر کو مجھے کال کرتا رہا کہ جی سر میں نے بچے کھا ہے میرے بچے کھا ہے وہ توپی بھی مجھے کسی اور نے میں توپی بنا ہی وہ توپی اٹھا کے توپی باز ہی چلتا ہے یہ فن آپ نے کہا سے سیکھا سے یہ بہت یونیک چیز ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو آتی ہے یہ تو فن ہے میں نے کہا ہے یہ فن کہاں سیکھا فن تو بہت نایاب ہوتا ہے سارے دوست توپی باز ہوں تو یہ فن ایسا ہے کہ ہم سب کو اس ایسا لیکٹ ہے کہ گھٹی میں ہی چھوٹی دیئے جن میں شمار ہو رہا ہے چاہے ہو رائی ٹیلڈ پہ ہو چاہے میری فرنڈ پہ ہو توپی باز ہی تو ار جگہ ہے یہ ڈرامے باز ہے نا دیکھیں کیسے چیزوں گمارہ ہے اپنی طرف سے موڑ کر اس طرف بیزائل کا رکھ کر رہے ہیں برحال چاہے کا شکریہ ہے برحال جی کی جتنی بھی ہیں آپ پینے زاڑی تو ختم ہو گئی ہیں سلمان بروئی ایکٹر اچھا ہے یا دوست اچھا ہے دوست اچھا ہے سلمان بروئی کو آپ کو کبھی زندگی میں دوخہ ملا ہے بہت دفعہ کوئی ایک ساتھ دوخہ جس نے آپ کی بجاگ رکھ دی مجھے چینج کر دیا ایسے دوخے نے کہ مجھے ہائر کیا گیا اور مجھے بہت حسنہ دیا گیا لیکن حسنہ شکنی بھی بہت کی گئی مطلب اسی فرم آپ نے جوائن کی کمپنی کوئی ادارہ جوائن کیا وہاں آپ کو بہت زیادہ گرین باگ دکھایا گیا بہت پیچید ہے اور پھر وہی کیلہ آپ نے اکبر کو دیا تھا بہت پیچید ہے سچ ہے لگے گا کچھ بھی ہوگا کٹنا چاہے تو کٹ لیں میری طرح سے اجازت ہے صحیح تو یہ آپ کے تلح تجربات ہے لیکن آپ نے ایک جملہ کہا کہ میں اس دوخے نے مجھے مضبوط کیا یہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ بے شکر گزار نہیں اس حوالے سے کہ اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے دنیا کو لیٹ سہی مگر صحیح وقت پر بھائی اگر تم کہیں ہو تو صرف تم نہیں ہو اور بھی لوگ ہوتے ہیں صحیح تو بنا کے چلو وہ میں نے برابر والے سے سیکھا کہ ابھی سب سے بنا کے چل اس کا فائدہ ہوتا ہے برابر کون ہے ریزلٹ آ جاتے ہیں تو یار بل میرے نام پہ پاڑ رہے تاکہ شو کے بعد جو لوگ میرا گلہ پکڑ دے آئے گے وہ میری پوری بجا کے جائیں بھائی سیکھنا سکھانا تو ہے نا مانتے ہیں اس چیز کو تو یہی سیکھنا سکھانا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے سلمان بروئی سے کسی کو نقصان ہوا ہے سلمان بروئی سے نقصان سلمان بروئی سے نقصان ہاں ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے میری فیملی کو مجھ سے نقصان ہوا بہت ہوا ہے بہت ہوا ہے صحیح تو یہ جیے بٹو کا نعرہ کہاں سے آ گیا میں نے یہ کوشش کی کہ جیے بٹو کا نعرہ اس وجہ سے لگایا جائے کہ ہمارے جہاں میں رہتا ہوں اس پورے ایریا میں یہاں پر صرف ایک ہی یہ بٹو والے لوگ کام کر سکتے ہیں سیدھی بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے کس چیز نے آپ کو انسپیر کیا آپ کارکن ہیں یا ہمدرد ہیں کیا ہیں یہ پارٹی والے سوشلی طور پر ان کی یہ سوشلی بہت مضبوط لوگ ہیں آپ ان کو کوئی بھی کام بتا دیں آپ کو نہ نہیں ہے اور آپ نے اگر وہ کام کرنا ہے مثال کے طور پر جو آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ویس کا میٹر کچھ اور تھا کیونکہ اس میں لوگ دوسرے انبولف تھے صحیح وہ لوگ دوسرے انبولف تھے لیکن اگر آپ کو کوئی آفیس ہے کوئی ایسا کام ہوتا گئی میں بھی چاہے سیکرٹیٹ کی حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو کر دیتے ہیں آپ کا کام تو بھائی حاضر ہے کیا صدو کا بدلہ تم لینے جا رہے ہو ستار کو آرہا کی یار ستار صاحب ستار صاحب تین بار ایلیکٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ صاحب لیکسی چل رہی ہے ان کی ماتھیر محمد ہے اپوڑو لیٹ کے میرے شاہد میں تو قائم علی شاہ ہے قائم علی شاہ ہے تو ان کو چینج ہو جانا چاہیے اب مراد علی شاہ کو آ جانا چاہیے مراد علی شاہ سے بھی پہلے مرتضی واب جیسے لوگ بھی آنے جائیں سرورت ہے جنگ آئے اس وقت تو بڑا برا حال ہے بچھا رہے ہیں اس کے ساتھ تو بڑا غلط ہو رہا ہے اچھا نوجوانوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اکثر رہتا ہے آپ نے کیا ان کے ایشوز دیکھے ہیں اور کیا ان کی وجہ سے فیملیز کو ایشوز دیکھے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کہ نوجوان انٹرسٹیڈ نہیں ہے پڑھنے کے لیے تو پھر کیا کرے گا اب وہ کرنا کیا چاہتا ہے اس کو پوچھو تو وہ بھی نہیں بتا دے اس کیونکہ سمت نہیں ہے یہاں کا بچہ کیا کرتا ہے کہ ڈھائی لاک کا رکشہ لے کرنا مجھے ڈھائی لاک کا رکشہ لے کر دو میں ڈھائی لاک کر کے اب ماشوق کی پپی کو اس کی خالہ کو سب کو فری میں چھوڑ گیا یہ عجیم سا ٹرینڈ ہے سارے اس نے نہیں ہے کچھ لوگ جو ایکسکلوڈیڈ ہیں اس میں ہم نے دیکھا بدقسمتی سے کہ لوگ اس طرح جو ہے نوجوان ہمارے طبقہ پڑھائی سے اٹھ کر ڈھائی لاک کا رکشہ لے کر وہ کیا کہتے ہیں اس کو شاروخ خان بن گئے آپ اس میں داک کے گانے سنیں گے بڑے پیارے گانے ہیں داک کے گانے بڑے پیارے گانے ہیں ان نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو کس کو بندہ ذمہ دار دہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتی کچھ بھی ابھی آپ کی بات جو آپ کہہ رہے تھے نا نوجوان تو نوجوان سوشل میڈیا بھی زیادہ ہے زیادہ ہے وہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ زیادہ وہاں سے چکیٹ ہو رہا ہوتا ہے انسپیر ہو رہا ہوتا ہے ملہ بن جائے گا وہ بیڈیا اس کے ساتھ ڈسکس کرو بتا دو ابھی وہ شروع جائے گا جس تو ہی بن جائے گا وہاں پس سیاستہ بھی بن جائے گا پتوے ملتے ہیں ایسے سے پتوے دے گا بس کیا بتائیں اچھا کس سے انسپیر ہوئے ہیں لائف میں کسی کو فولو کرتے ہیں ہر ایک بندیاں کوئی تو آئیڈل ہوتا ہے یہاں ہر بات کرنے کی اجازت بس دو چیزیں مذہب کی خلاف نہ ہو جاتا بھی میں آپ کو جانتا ہوں لوگ کہتے ہیں ایک استاد ایسا ہوتا میرا آئیڈیل ہے میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے یہ ایسا دور آگیا ابھی یہ تو قیامت ہے کسی بچے کا آئیڈیل نہ ہو میرا کوئی تیچر آئیڈیل نہیں رہا اب نیرہ یا نہیں تھا جب آپ وہ کیلے نہیں کھلا گئے تب تک تو تھے نا جب وہ ایکس میں مجھے ان کیلے والوں کی برباد کی ہے بلکل ایگزیکٹلی یہ فائی پر واروں نے مدبار کی دیا آپ بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے پڑھایا آپ نے مجھے جیسے بھی پڑھایا میں بہت دل سٹیڈنٹ تھا آپ لوگوں نے مجھے مار مار کے پڑھایا میں پڑھے کھا کے پڑھا بہت شکریہ آپ سب کا لیکن مجھے میری ڈائریکشن نہیں بتائی گا اچھا یہ ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اللہ ان کو غریر رحمت کرے اور جنت پہلا مقام عطا فرمایا کیا اب چھت چلی گئی ہے زندگ ایک نیا باب آپ کا بھی کھلا کیا سکھایا لائف نے آپ آپ لے جا رہے تھے میں تو ایموشنل بھی کروں گا میں نے کہا رہا ہی کیا تھی بینج میٹ والدہ تھی بیس سال پہلے چلی گئے اور والد صاحب ابھی ریسنٹلی ابھی آج ان کو بیالیس دن ہو چکے ہیں بیالیس دن ہو چکے ہیں بھائی حقیقت ہے آہ چار دنارے آہ ستون تو مطلب ماں ہے نا جو بھی ہے جنت ہے ستون ہے سب کچھ ہے وارث صاحب حقیقی طور پر چھت ہے اور میں نے دیکھا یار تیسری دن میں نے دیکھا میں نے تیسری دن دیکھا کہ میں بہت بڑے عذاب کو جھلنے ہوا جھلنے ہیں بتا ہے میں مادہ چاہتا ہوں یہ سوال میں نے کیا کیوں آپ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بڑا بھائی اور والد صاحب ہی ذمہ دار ہر چیز کے ہمارے تو بھی کھیلنے کھدنے کے دن ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم ذمہ دار ہی نئی سوال رہے ہیں اور ابو ہے نا ان کے لئے ایک پیغام آپ دے میں ضرور چاہوں گا آج کی سابہ لگے سب الگے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیں میں سب سے چھوٹا ہوں اور آج میں سب کو سمجھا رہا ہوں بلکل گچم گتا ہے بھائی بلکل ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ خدا رہا کیا کر رہے ہو لوگ کیا سوچیں گے کیا معاملات ہوں گے کہ بھائی میں اگر سمجھانے بیڈیاں تم لوگ بڑے ہو فیصلے کر لو صحیح اچھے فیصلے کرو یاد بھائی بچوں لڑکوں نوجوانوں جو بھی ہو اپنے ذہن میں رکھو کہ سارے معاملات تم سے منسلک ہیں اور تم ہی ان کے ذمہ دار ہو صحیح والد صاحب کا کام تھا یاد اس کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو کھلاتا ہے پھلاتا ہے بڑا کرتا ہے اس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں ساری زندگی ایڈیا لگڑ لو اس کے احسانی پورے کرو گے آگے تمہیں دیکھنا ہے بچوں ان چیزوں سے اس کا ایکسپیرنس مجھے نہیں ہوا آپ کو تو بہت برسوں سے ہوا میں تو ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ عزیز تا رکھتا تھا وہ مجھے رکھے جان سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے یہ بڑی اچھی ایک نظم ہے جو میں اکثر اپنے والے صاحب مجھے رونا نہیں آیا مجھے میں ڈھر رہا تھا یہ اکثر جب جھد چھیڑنے کا وقت آ جا تو ڈھر تو رہتا ہے بٹ یہ بھی ایک تجربہ ہے زندگی رکھنے کا نام نہیں زندگی چلنے کا نام ہے مجھے امید ہے آپ کی ان باتوں سے نوجوانوں کے خاص پیغام گیا ہوگا بینچ میٹ میں آکر آپ کو کیسا لگا یہ ایک نیا پلیٹ فورم ہے اس کے حوالے سے ایک اپنا ایکسپیرنس شیئر کرتے ہیں آپ نہ صرف سچ کھولتے ہیں بلکہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ میرا بیڈ ایکسپیرنس سا میں نے شیئر کیا جس کی مرضی اس کو سمیٹ لے سمجھ لے کر لے اچھی چیزیں نہیں کرتا اس کی مرضی لیکن میرا دل ہلکا ہوا بینچ میٹ یہ کرتا ہے کہ کم از کم دل ہلکا کرتا ہے کبھی بھی چیزیں تھی بھائی کیمرے کے سامنے پہلی بار نکلی ہیں یہ عمت تک کام ہے جس کے اندر گودہ ہوگا یہ وہ باتیں کر سکتا ہے نفرت مجھے کسی سے نہیں ہے ختم ہوگئی ہے ایسی چیز نہیں ہے جہاں ملے گا جو بھی جیسا ملے گا سلام گلے دنوں گا سب کچھ کروں گا وہ چیز نہیں رہے گی وہ چیز نہیں رہے گی وہ قربت نہیں رہے گی وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں بہرحال اللہ اللہ ہر کسی کو خوش رکھے بینچ میٹ نے وہ کام کروایا دل ہلکا کر کے یہ سکھا دیا کہ بھئی بول دیں بولنا چاہئے آپ رکھے نہیں دیکھیں یہی تو چیز ہے کہ ہم بولتے نہیں تو ہم ایک پروجیک میں کام بھی کر رہے تھے وہاں پر یہ ایشو آیا کہ بچے بولتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے خود ہمارے ماں باپ سب سمجھ جائے تو آپ کو بولنا پڑے گا اب ہم نے اور آسان کر دیا ہے اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ہمارے یہ شو جوائن کرنا چاہتے ہیں اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ٹیلنٹ بھی یہاں پر ہمارے ایک ساتھی تھے فائم شاد وہ گانا کہا کے گئے ہیں پہلی بار کیمرے کے ساتھ گانا کہا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ٹیلنٹ تھا جو ایک اور ہمارے حسن نصار ہیں لیاری کے ان کا بھی ایک ٹیلنٹ ہے اگر وہ میرے ہتھے چڑے تو میں یہاں کیمرے کے سامنے ضرور نکلواؤں گا ہی نوز تو سلمان بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اس شو میں آپ نے جوائن کیا ہمیں بہت خوشی ہوئی امید ہے کہ آپ ہمارے اس شو کو سراہیں گے اور اوڈینس کو یہ پیغام ضرور دیں گے کہ کیا کرے وہ بھئی اپنی کر منموجی بند دیکھ سوال خود کو تیری ذات چلے گی تیری ذات ہی تجھے فائدہ دے گی تیری ذات کے لئے کوئی دوسری ذات تجھے پکڑ کے نہیں چلے گی بات یاد رکھ تیری زندگی ہے تجھے کرنا ہے تجھے ہی کرنا ہے تو نہیں کرے گا تیرا جواب بھی تُو دے گا بھائی تیرا بوا بھی تُو کرے گا ہمارا جواب تُو دے گا لیکن چینل کو سبسکرائب بھی تُو کرے گا لائک بھی تُو کرے گا شیئر بھی تُو کرے گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ